وہ دیش دروئی ہے جو دیش کے خلاف ہندوستان کے خلاف ہندو کی سمسیاں کے خلاف بات کرتا ہے آپ خالی مسلمان پر ٹارگٹ کروگے جب ہندوان مسلمان ملکہ رہے ہیں اس کو نہیں مانوگے جنہوں نے پتھر چلائیں ان پر فاسی دی جائیں کیوں نہیں جاتے دونے فاسیاں اہم آدمی پارٹی ہے کہاں پر آپ کو کجریوال جی دکھ رہے ہیں جب سے پنجاب کا الیکشن ہوا جو کہتے تھے مجھے ایک پولیس والا آنی چاہیے آج اسی پولیس والے پنجاب کی پولیس انہوں نے اپنے گھر میں لگا رہے ہیں روہنگیاں سے محبت کونسی ہے کیا محبت وہ محبت نہیں کریں گے تو دیش کیسے چلائیں گے دلی کیسے چلائیں گے وہ دونوں بھائیوں کو بے فکو بنائیں گے وہ کہیں گے ہندو بھائی میں تیرے ساتھ بھی ہوں مسلمان بھائی تیرے ساتھ بھی ہوں دونوں کٹ رہے ہیں دونوں بھیڑ رہے ہیں کچھ جواب نہیں دیں گے میں تو آپ کے محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہیں کیجریوال صاحب دکھیں تو میرے کو جرور ان کی فوٹو دکھاتا جیسے روہنگیاں کو جگہ دی گئی ہے ہر کسی کو جگہ دی گئی ہے لیکن یہاں پہ بلڈوجر بابا کی بہت جاری ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ نے ایک لوگ بنانا چھی ہے اپنا ٹھیک ہے یہ دلی کو پونڈ راج بنانے کی بات آتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں کول سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر ہم جاتے دلی اونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے لیکن ہمیں نہیں ملتا ہے لیکن ہم اگر دلی پونڈ راج ہوتا نا تو ہمیں بہت ہی آرام سے مل جاتا ٹھیک ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہاں ملنا چاہیے دلی کو پونڈ راج کا درجہ ٹھیک ہے تو یہاں بھی یوگی بابا کی ضرورت ہے دیکھئے سر میں ایک چیز بتاؤں دیکھئے جہاں جہاں آوید ہے نا اتکرمڑ وہاں وہاں تو بلڈوڈر چلنا چاہیے آپ کی رائے بھی مانون تو آپ بھی کہیں گے ہاں چلنا چاہیے تو چاہیے ٹھیک ہے بلکل چلنا چاہیے جہاں پہ آوید اتکرمڑ ہے وہاں پہ چلنا چاہیے میں یہی کہنا چاہوں دیکھئے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک بات بتائیے اب ساہین بھاگ میں چلے گا اب جن لوگوں نے جوردستی مہاں بستیوں کو بسیرہ بنا دیا ہے اب جو اور نورمل آدمی ہے اس پہ خریدنے کے لیے کمرہ تک نہیں ہے اور لوگ یہاں پہ پہلے چھوٹی سی اینٹ لگائیں گے پھر دیرے دیرے کر کے ترپال لگا دیں گے پھر دیرے دیرے کر کے ٹین لاز دیں گے ایسی میں دس بیس سال ہو جائیں گے پھر ہمارا گھر بن گیا ایسی طریقے سے لوگ ایک 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 اینٹ ڈال کے ترپال لگا کے ٹین ڈال کے اگر دلی کو گھرنے لگیں گے تو دلی میں کچھ بچے گا ہی نہیں شاہین باغ میں بلڈورز چلانے کی اگر بات آتی ہے نورٹس دیا جاتا ہے تو بلو بلا ہٹ کیوں آمادی پارٹی پردرشن پر کیوں اتارو ہو جاتا ہے آمادی پارٹی ہے کہاں پر آپ کو کیجری وال جی دکھ رہے ہیں جب سے پنجاب کا الیکشن ہوا مجھے کہیں دکھائیے کیجری وال جی دکھیں ہیں کہیں شاہین باغ کے لیے آئے ہیں وہ جہانگیرپوری میں اتنا بڑا آسا کچھ رکیا وہ وہاں سامنے دو جار بیس میں دن پنجابی کہاں سمال پا رہے ہیں وہاں بھی آج ہنگام ہو رہے ہیں ابھی تو دکھاما ہے یہ ان کا کیونکہ انہوں نے اسی پولیس والے تو اپنے گھر میں لگا لیے جو کہتے تھے مجھے ایک پولیس والا نہیں چاہیے آج اسی پولیس والے پنجاب کی پولیس انہوں نے اپنے گھر میں لگا رکھی ہے پوری چال چلا رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ تو کریں گے محبت کونسی ہے کیا محبت وہ محبت نہیں کریں گے تو دیش کیسے چلائیں گے دلی کیسے چلائیں گے دلی کے اندر انہوں نے کیسے راجنیتی کرنی ہے دلی کے اندر راجنیتی وہ اسی حصاف سے کریں گے کہ صرف وہ دونوں بھائیوں کو بے فکو بنائیں گے وہ کہیں گے ہندو بھائی میں تیرے ساتھ بھی ہوں مسلمان بھائی تیرے ساتھ بھی ہوں دونوں کٹ رہے ہیں دونوں بھرڑے ہیں کچھ جواب نہیں دیں گے ایک بھی جواب دیا انہوں نے انہوں نے ہندو بھائیوں سے کہا کہ آپ شانتی بنائے رکھیں یا مسلمان بھائیوں سے کہا شانتی بنائے رکھیں شانت ہے پنجاب میں مجھے لے رہے بڑی آوالے بڑی آوالے مجھے لے رہے پنجاب میں کوئی دلی کی چندہ نہیں ہے دلی پریشانی میں گوم رہی ہیں مہنگائی کا حال دیکھ لو بڑھتا ہے پیٹرول ڈیزل دیکھ لو کوئی کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو جا کے وہ ریلوے بھون کے باہر جا کے لیٹے تھے نربیا کانڈ کے چکر میں آج نہیں جا رہے آج میرے کو دیکھی نہیں رہے میں تو آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہیں کیجری والد صاحب دیکھیں تو میرے کو ضرور ان کی فوٹو دکھاتے ہو جانتی بڑی بات ہے کہ اگر اسی شاہین بھاگ میں چار سو کرون روپے سمپت کی ایک مل کا مادک پدات ملتا ہے نشیلے پدات پائے جاتے ہیں کہیں ایسا دوسری بار شاہین بھاگ کی تیاری چلی ہے اگر اس پر میں ایک جواب دوں تو آپ شاید لے مت جانا اس کو غلط ابھی گجرات کے اندر پانچ سو کلو پکڑی گئی ہے وہ کس کی تھی اس پہ سوال تو آپ نے میرے سے نہیں کرا شاہین بھاگ پہ بہت بہت جلدی آگیا پچاس کلو کالی پکڑی گئی ہے کیوں بھگڑی جا رہی پانچ سو پکڑی گئی ہے وہ کس کی تھی یہ تو شاہین بھاگ میں نام ٹھوک دیا ان کی کسی تھی وہ بنگلہ دیشیوں کی تھی ان کی تھی وہ ایک ہی بس میں پکڑے جاؤ پکڑے جاؤ اگر کوئی اگر کوئی آروپی پکڑا جائے گا تو اس کی طرح دوسری سے کی جائے سر میں کہہ رہا ہوں جو بھی آروپی اس کو سجا مل لی چاہیے جیل میں ڈالو اس کو سجا دو کیوں نہیں دیتے سجائیں کیوں اس کو جا کے جیل کے اندر سجا کے اپراد نہیں ہوگا اپراد نہیں ہوگا یہی پردان منتری جی کہتے تھے وہ ایک ماریں گے تو میں دس ماروں گا آج بھی کیا ہوا جی جمہو کشمیر میں کتنے ہمارے سینک مارے جا رہے ہیں کہاں ہیں میرے پردان کتنے ہمارے سینک مارے سینک مارے دکھ ہوتا ہے احساس ہوتا ہے ہمارے سینک مار رہا ہے ہمارے کو احساس ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے کھڑا ہے کیوں نہیں جمہو کی سویدھا کو صدارہ جا رہا اس تک کیوں نہیں ہمارے سینکوں کو سویدھا دی جا رہی ہے تھوک دو نا ایک بار چاہیین بھاگ میں بلڈوچر چلنے کی آفشکتہ نہیں ہے کس کی جو گلت ہو بلکل بلڈوچر اس پر چلنا چاہیے اس کے میں پکش میں بلکل ضرورت ہے دلنے میں اکنا لیکن اس میں کسی کو دیکھا بھائی ہیں یہ وسلمان بھائی ہیں وہ دیش دروہ ہے جو دیش کے خلاف ہندوستان کے خلاف ہندو کی سمنسیہ کے خلاف باعت کرتا ہے سکھ کی سمنسیہ کے خلاف بات کرتا ہے ٹھوک دو بلڈوچر چلا دو تب دیکھوں یہ سرکار کتنی مجبوط والی ہے کوئی پاکچ بپاکچ نہیں کرتا ہے نہ ہندو مسلم کرتا ہے یہ جو آپ کھڑے ہو یہ سب شیلا جی کی دینے اس میں یوگی جی کا یوگدان نہیں ہے اس میں یوگدان ہے تو پورے ہندوستان کا یوگدان ہے جنہوں نے آج ایک تا کا سممان کیا ہے آج ہر جگہ چاہے وہ یوپی ہو دلی ہو میرے گھر کے پاس بھائی سو میں تلگ نرس جاتا ہوں میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہے مسجد کے پاس گردوار ہے گردوارے کے پاس مندیر ہے آج پہلے بات سن لیں جی پوری بھائی چارے کے حساب کے ساتھ آرام سے ہم سب نے مائک اتا رہے ہیں ایک ایک مائک دلی میں دلی میں اتا رہے ہیں آج یہی تو میڈیا نہیں دکھا رہا بولیوم کم کیا جا رہا ہے وہاں پہ یوپی میں آپ نے دیکھا ہوا تو کہیں بھی نہیں ہوا جو گلت ہے اس کے اوپر بلڈ ہو جا رہا ہے وہی تو گا رہا تو یوپی آپ کسی ایک پہ سرے نہیں دے سکتے یہ سب ہندو بھائیوں پہ ہیں یہ سب مسلمان بھائیوں کی ایک تا ہے جو سپیکر کو اتا رہے ہیں اور ایک قائم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہندوستانی اور اترنا چاہیے اگر کسی سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے مائکوں سے تو اترنا چاہیے اور آج دلی میں اتا رہا تو یہاں کیجری وال کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں یہاں پر یوگی جی کی ضرورت نہیں ہمیں یہاں بھائی چارے کی ضرورت ہے یہ دھیان دکھئے گا بھائی چارے سے اتارا ہم نے کوئی یوگی جی اور کیجری وال کی ضرورت نہیں بھائی چارے سے بھائی چارے سے ہنمان کی شوبہ یاترہ نکلنا سمبھب نہیں تھا سر میں نے نکالی میں آپ کو اس پر ویڈیو فوٹو دکھاتا ہوں بھائی چارے کیسے بگڑا بھائی چارے تو یہ دونوں تونوں طرف سے نا آپ کو شرارتی تت ہو جاتے ہیں پولیس نے تو نہیں کہا کہ دونوں طرف سے ایسا ہوا پولیس تو کیسے کہے گی کیوں پولیس تو کیا مجبوری ہے پولیس نے کیا کہا ہم نے پرمیشن نہیں تھی جانگیرپوری میں پولیس نے کہا آپ کے سامنے پولیس کمیشن کہتے ہیں ہم نے تو پرمیشن دی نہیں تھی نکلی ایک باری گئی دو باری گئی تیسری باری بھی آ رہی تھی اس لیے حملہ کریں گے پہلے میری بات آپ پھر چلے گے آپ جاتے بہت جلدی ہو مجھے لگتا ہے میرے سے یہ نا گلت پکڑ لیا یہ میرے پاس ہونا چاہیے اور سوال میں آپ سے گلت ہے اگر ایک بار نکل گئی تھی دو بار نکل گئی تھی تیسری باری بھی آ رہی تھی تو جانے چاہیے تھی کوئی دکت نہیں تھی لیکن سری شرارتی تت ہو کبھی بھی ہندو بھائی کسی آج بھی ہندو مسلمان مل کر رہ رہے آپ کہاں جا رہے آپ آج جاؤ کسی کے پاس یہ تو دکھ ہے رہ رہا ہوتا تو آج سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ تو وہ بنا رہے ہیں جن کو راج نتی کرنے آج بھی یہ میرے ہندو بھائی بھی کھڑا ہوگا ساتھ میں مسلمان بھائی بھی کھڑے ہوں گے آپ جا کے ان کے کلونیوں میں گھومیے تو سی جس ٹیم شعبہ یاترہ کے اندر فول بھی ڈالے جا رہے ہیں آپ آئیے ہم آپ کو ویڈیو دے اتنے بہت ساری ان سے یہ پوچھئے یہ اتنے بھائی جاری کی بات کر رہے ہیں کیا انہیں یہ بات نہیں پتا کتنی جگہ ہندو آج کی تاریخ میں مائنوریٹی ہو گئے ہیں کیا 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 ان سر کو یہ نہیں پتا میں بات میں کیا ہو رہے ہیں کیا ان سر کو یہ نہیں پتا دلی میں ہی کتنے منی پاکستان ہے آپ کبھی آپ جامیہ جگہ جا کر دیکھو ایک چیز جافرہ واد سیلمپور اور وہیں اندو مسلمان میں بلکل مجبوتی سے رہ رہے ہیں ملکے رہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں تتھو کو آپ گھٹا نہیں سکتے دیکھیں دیکھیں ایک بڑک دو سیار پیس میں کیا کیا ہوا تھا دنگا ہوا دنگا ہوا دو سیار پیس میں دنگا ہوا بھائی چارہ قائم ہوتا تو حالات دنگا آکے کس نے کرا دنگا کس نے دنگا کرا کس نے دنگا کرا کنے کیا آپ نے یہ آپ کا کہنا میں نے کیا کہا کہ جیو دنگا کرتا ہے وہ کسی درم سے نہیں ہوتا ہے ہم بھی تو دنگا کرنے والا دنگا ہم ایک ہی بھی جاؤ تو پھر جلتے رہو سر تو جواب دے رہو سر صحیح جواب دے رہو آپ ایک ہی تارگیٹ کروگے اگر ہندو مسلم بھائی چارے سے رہتا ہے تو اس کی تاریف کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ صدحانت ہے اور ایک مانوتہ ہے کہ اگر ہندو مسلم بھائی چارے سے رہ رہا ہے لیکن پتھر بازی کرے تو اس کی چرچہ نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ہنزہ کرے اس کی چرچہ نہیں ہونی چاہیے میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں جنہوں نے پتھر کرے ان کے ساتھ قانونی کاروائی ہونی چاہیے کون مانا کر اور یہ کاروائی لیکن جو پھول پھیک رہے ہیں جو پھول پھیک رہے ہیں وہ میرے ہاں میرے ہاں میرے ہاں جعفر آباد میں پھیک گئے گئے مانوتہ ہے مانوتہ ہے پتھر پہ بھی نہیں آوگے کیوں پتھر کی چرچہ نہیں کریں گے اگر کوئی دیم لیکن پتھر پھیکنا گلت ہے کون کہہ رہا اچھا گلت ہے ان کو سجا دی جائے گرفتاریاں کی جائے جنہوں نے پتھر چلائیں ان پر فاسی دی جائے کون ہی جتے دونے فاسیاں کھر دیا پوری ہندوستان کھڑا ہو جاتا یہ کیا مطلب ہوگی کھروائی بھی کھرو ابھی کھرو کھرو بھی بھولنا چلو کھلی بارہ سرکار کام کر رہی بارہ آپ ٹھیک سبھی باتوں کو آپ نے اچھے سے رکھا آپ ایک سیکللرزم کی بات کر لیکن وہ دکھاوا ہے یا اندر سے بھی ہے دوسری چیز جو پتھر بازی کرتے ہیں یا دنگا فساد کرتے ہیں ان کو جا کے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے نہیں پڑھے لکھے لوگوں کو کرنا چاہیے نا بس یہی بات پوچھنا تھا مجھے ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں